اسی طرح سے پاکستان کے سیاستدان قومی سیاستدان آج کی اس پیش رفت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں سب سے پہلے سلسلے میں ہم رائے لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان عمران خان صاحب ہم تو حیران ہیں لرزا ہیں پریشان ہیں آپ کیا ہیں میں حیران نہیں ہوں میں صرف خوش ہوں کہ کچھ سچ سامنے آیا ہے اور سچ اس لیے سامنے آیا ہے کہ جو یہ قتل عام ہو رہی تھی کراچی میں یہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن کے بغیر یہ نہیں قتل عام چال سکتی کراچی کے لوگ مر رہے تھے اوپر سے یہ حکومت کاروائی کرتی تھی اور اب پتا چلا کہ مجرموں کو تحفظ دیری دی جو ہمیں پہلے سی خطش آتے لیکن کامران سب سے بڑی بات اس میں جو آئی ہے اور یہ بڑے سیریس الیگیشن یہ سارا پاکستان اس وقت دنگ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیگیشن لگائی ہے کہ الطاف حسین نے ان کو کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اب یہ الیگیشن جو ہیں اور پھر جو ریمان ملک پہ لگائی ہے ریمان ملک پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں لاؤ اور ان کے نیچے ہیں تو ان کے اوپر بھی الیگیشن یہ ہے کہ وہ مجرموں کو تحفظ دے رہے تھے اور دوسری چیز جھوٹ بولنے کی تو حلدہ بات رہی لیکن وہ بھی کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے یعنی کہ غداری کے چارجز ہیں ٹریزن کے چارجز ہیں پھر الطاف حسین کے اوپر آئی ایس ہے کہ جو بریٹش گورنمن کے ساتھ ملکی آئی ایس ہے کہ وہ کے اوپر جو چارجز انہوں لگائیں یہ سب بہت سیرس چارجز ہیں اور اب یہ اس کو کوئی چھپانی سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب جب تک ان تمام چارجز کی ان دستاویزات کی ان تمام باتوں کی سرکاری طور پر تزدیق نہ ہو تو یہ صرف چارجز ہی چارجز ہیں گو کہ یہ اہم ہیں کیونکہ حکومت کے سابق وزیر داخلہ کی طرف سے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اہم رینوبہ کی جانب سے آ رہے ہیں لیکن اس میں پہلی اور بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے اور یہ آج پہلی بار ڈاکٹر صرف اقار مرزہ نے اس طرح سے پریس کانفرنس میں کیا مگر یہ تو طویل عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ وہ کہے کہ یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ جو دستاویزات دے رہے ہیں یہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں جب تک حکومت ان کو نہیں مانے گی اس وقت تک ان کی وہ اہمیت تو نہیں ہے اس وقت تک یہ صرف الزاماتی ہے نا لیکن کامران یہ تو دیکھیں یہ بہت خطرناک ہے یہ جو چارجز لگائے ہیں یہ ایک انٹیریر انسٹر نے لگائے ہیں حکومت کا سن کا ایک سب سے اہم جو آفس بیلر ہے اس نے یہ چارجز لگائے ہیں لہٰذا اس کی جو تفتیش کرنی چاہیے کیونکہ یہ چارجز دیکھنے چاہیے ہیں ساتھا یا جھوٹ ہے لیکن کون کرے گا ان کی تفتیش میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کے نیچے اب یہ ایک ہائی پارڈ جج کے نیچے کمیٹی بنی چاہیے اور اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے اس کی پبلک ہیرنگ خوکیانی ہونی چاہیے ساری عوام اس وقت پاکستان کے اندر شوق میں ہیں عوام گبرائی ہوئی ہے ایک طرف امریکہ کے اوپر جو الیگیشن ہے کہ اس ملک کے لیے جدھت پینتی ہزار پاکستانی مرواج چکے ہیں ستر ارب ڈالر کا قوم کو نقصان ہو چکا ہے کیا وہ ہمارا ملک توڑ رہی ہے یہ ایسے الیگیشنز ہیں کہ ان کی جب تک ایک ان ڈیپس انکوائری نہیں ہوگی اس سے اس وقت ساری قوم ایک عجیب سے میں تو جدھت پبلک میں جا رہا ہوں لوگ ایک حیرت عجیب سا شوق کے اندر ہیں یہ حکومت کے لیے خود کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنے بڑی یہ حکومت کے لیے یہ جو سارے الزامات ہیں کیونکہ بہرحال اس پہ ایکشن کرنا تو حکومت کا کام ہے اور جس حکومت کے اور جس پارٹی کے سے وہ یہ بارے بجے الزام لگ رہا ہے وہ تو پارٹی اور حکومت خود ظلفقار مرزا کی اپنی ہے تو اس پر اب آپ کے خیال میں اس پریس کانفرنس کے بعد ملبہ جو ہے وہ حکومت پر کتنا آکے گرا ہے ایمکیوم پہ تو گرا ہی گرا ہے دیکھیں اس کو اگر حکومت میں کامران انویسٹیگیٹ کرنا تو کون کرے گا حکومت میں کیا ریمان ملک کرے گا اصل دو چارجز ریمان ملک پہ ہیں فوری طور پر ریمان ملک کو تو سسپینڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پر جو سیریس ایلیگیشنز ہیں ان کی تو بالکل اب اب تو ان کو کام کرنا کون ان کی بات مانے گا جو چارجز لگائیں لیکن امران خمان صاحب ہم ظلفقار مرزا کی چارجز کو مانیں ریمان ملک کے بارے میں یا صدر پاکستان کی سائٹیشن کو مانیں جو انہوں نے ابھی ریمان ملک کو پاکستان کا سب سے بڑا سویل ایوارڈ کا انہوں نے اس کے لیے ان کو منتقب کیا ہے اس کے لیے سائٹیشن ہے بے پانا ان کی خدمات کی ظاہر ہے کہ تعریف ہے تو ہمارے پاس چوئیس ہے کہ ہم ظلفقار مرزا کی بات کو مانیں یا صدر مملکت کی بات کو مانیں ہمیں فیصلہ تو بہرحال اس کے بیچ پر کرنا ہوگا دیکھیں کامران دونوں آصر زرداری کے اتنے قریب ہیں دونوں قریب ہیں ریمان ملک بھی اور ظلفقار مرزا بھی اب عوام پچھان عوام صرف ایک چیز جانا چاہتی ہے سچ کیا ہے اور سچ گورنمنٹ نہیں آپ دون سکتی کیونکہ گورنمنٹ تو خود امپلیکیٹڈ ہے اس کے اندر ریمان ملک انٹیریر منسٹر گورنمنٹ کے خود امپلیکیٹڈ ہیں اس لیے صرف سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری ہائی پاورڈ انکوائری ہونی چاہیے اس لیے ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سالمتی یعنی کہ ہماری انٹیگریٹی ملک کا جو ملک خطرے میں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے جو کراچی میں ہنگامہ ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد خود ظلفقار مرزا کا اس ٹیچر پورے پاکستان کے اندر اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور پیپلز پارٹی پر حکومت پر پیس کے کیا اثرات ہوں گے ایمکیو ایم پیس کے کیا اثرات ہوں گے پوسٹ پریس کانفرنس ایک تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہمارے لیے انیلیسس تو کیجئے نمبر ون حکومت کے اوپر بہت ڈیمیجک نارسکونسز گئے ہیں کیونکہ اس خود امپلیکیٹڈ ہے پیپلز پارٹی جو انہوں نے اصل تو پیپلز پارٹی پر زمانت دکھا دی ہیں دوسری اتنی بڑی امپلیکیشن ہے ایمکیو ایمکیو پر کہ وہ ملک کے خلاف بداری کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو عوام کراچی کے اندر یہ جو سب ہو رہا تھا انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ حکومت خود مجرموں کو تحفظ دے رہی ہے قاتلوں کو بچا رہی ہے ان کو حکومت خود پرٹیکشن دے رہی ہے جس میں انٹریئر منسٹر انوالڈ ہے بہت بہت شکریہ جناب عمران خان ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زرفقار مرزا کی پرنس کانفرنس میں جہاں بے پناہ الزامات لگائے گئے یا انکشافات کیے گئے ہمارے لحاظ سے جیو نیٹورک کے لحاظ سے یہ بہت اہم تھا کہ پہلی بار انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ ہمارے رپورٹر ولی خان بابر کو متعدہ قابی مومنٹ سے منسلک لوگوں نے ہلاک کیا ہے اس حوالے سے آج ڈاکٹر زرفقار مرزا نے جو دستابے ذات دکھائیں جو الزامات لگائے وہ ہم آپ کو دوبارہ سناتے ہیں ولی بابر کا کیا قصور تھا میں برملا کہہ رہا ہوں ایمکیم نے مروایا ایمکیم نے مارا پانچ کلرز ہم نے پکڑے ان کی جائنٹ انٹرگیشنز کی ایک ان کا کلر میں آج نام لے لیتا ہوں لیاقت جس کی گاڑی استعمال ہوئی جو پکڑی بھی ہے جس نے فائر کیا وہ مسنگ ہے ویری امپورٹنٹ لنک مسنگ ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ دستاویزات دکھائے وہ بیان حلفی دکھائے جمعیہ نطور پر ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے ولی خان بابر کو ہمارے ساتھی کو ہلاک کیا اور جیسے کہ میں پہلے کہ چکا ہوں یہ الزامات یہ دستاویزات ابھی جناب رحمان ملک دکٹر ظلفقار برزا کی جانب سے آئے ہیں اس کی تصدیق سرکاری طور پر حکومت پاکستان کو کرنی ہوگی پاکستان کی پروسیکیوشن ایجنسیز کو کرنی ہوگی اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ الزامات ہیں لیکن بہت اہمیت ہے ان الزامات کی کیونکہ نہ صرف یہ کہ ولی خان بابر بلکہ کراچی میں ہلاک ہونے والے چار ہزار لوگ جن میں غریب روٹی پکانے والے تھے اس میں غریب گولا گنڈا بیچنے والے تھے جس میں کورا اٹھانے والے تھے جس میں انتہائی لاچار مزدور تھے ایسے لوگ تھے جو فیکٹری بے کام کرنے کے لیے جارے تھے انہیں برا وجہ قتل کیا جا رہا ہے مسلسل قتل کیا جا رہا ہے اور ریاست ہے کہ اس کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی مزید سیاسی رد عمل حاصل کریں گے اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتع